موسیقی ایک تاریخ ساز دن تھا اُس دن تقریباً مرجر کمپلیٹ ہو چکا ہے الیکشن ہو چکے ہیں اور الحمدللہ پروینشن اسمبلی کے جو ممران صاحبان ہیں ان کا الیکشن ہو چکا ہے وہ الیکٹ ہو چکے ہیں تو پروپرلی میں اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے ان نئی ایم پی ایز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ انہیں خوش عمدید بھی کہیں گے جو لوگ مرجر کے خلاف تھے وہ باتیں کر رہے تھے کہ مرجر نہیں ہوگا تو بیس تاریخ کو قبائلی علاقاجات کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم پر امن لوگ ہیں پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں خیبر بختنخواہ کے ساتھ خوش ہے تو انہوں نے بالکل اپنا ووڈ کاؤسٹ کیا جمہوریت پسند لوگ ہے وہ تو میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں قبائلی علاقاجات کے لوگوں کو کہ وہ نکل آئے بیس تاریخ کو انہوں نے اپنے ووڈ کاؤسٹ کے بلکہ ہمارے خواتین ہمارے بہنیں ہمارے بچے بھی نکل آئے انہوں نے بھی اپنا ووڈ استعمال کیا جو الیکشن کے ریزرٹ سے آپ کے سامنے ہیں فیر اینڈ فری الیکشن تھا صوبائی حکومت نے اس میں کچھ انٹرفیرنس نہیں کیا اگر ہم انٹرفیرنس کرتے تو ریزرٹ کچھ اور ہوتا لیکن ہم نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے کیلئے جو ماحول کریٹ کیا تھا تو اس میں میں سیکیورٹی فورسز کو لیویز اینڈ خاصدار کو پاک فوج کو صوبائی حکومت کو الیکشن کمیشن کو اور قبائلی علاقے کی لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اُس دن الیکشن میں حصہ لیا جس طرح پارٹسپیٹ کیا تو یہ ان لوگوں کی موہ پر تماشا ہے کہ جو انٹی مرجر تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ مرجر نہیں ہوگا تو الحمدللہ بیس تاریخ کو مرجر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو ہم نے وعدے کیے تھے ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان وعدوں پر منعون عمل کریں گے یہ میرا ان سے وعدہ ہے قبائلی علاقے جات کے لوگوں سے کہ جو وعدے پرائیم منسل صاحب نے ان کے ساتھ کیے تھے جو صوبائی حکومت نے کیے ہے یا اور سٹیک ہولڈرز میں کی ہے انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے اور ان کو صوبے کے برابر ان کو لانے کے انشاءاللہ برپور کوشش کریں گے اور اس میں اپنا کردار ادا کریں گے تو میں آپ میڈیا کے دوستوں کا بھی مشکور ہوں جس طرح آپ لوگوں نے کورج کیا جس طرح آپ لوگوں نے اس سیلیکشن کو اٹھایا انٹرنیشنلی بھی ہے اور نیشنل سطح پر بھی ہے اور صوبائی سطح پر بھی تو میں آپ لوگ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس میں برپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا اور ہم بے سب پاکستانیوں کو اور آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ جو ٹاسک ہمیں دیا گیا تھا وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے جی چیزا بھی بتائی کے آپ کی بجرین آپ کے رہے بیشنز میں لیکن پیٹی آئی اس طرح سے وہ سیٹے نہیں جی سکے جس کے لئے ترکھو کی جا رہی کیا سمجھ ٹیٹو کی بیکسین غلط بھی ہے یا جو مہنگائی کی صورت دہار یا بیکس سامس کی اس کے لئے اس کے لئے اردہ میں ہم نے الیکشن لڑا اس سے زیادہ ہمیں اوڈ ملے ہمارے حق میں زیادہ لوگوں نے اوڈ کاؤسٹ کے پاکستان تیرکین صاحب کے کینڈیڈیٹس کو پانچ سیٹے ہم جید کے آئے ہیں اور تقریباً پانچ میں ہمارے کینڈیڈیٹس رنر عذاب ہیں ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ چیز ہے ایک ہی الیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کچھ ہمارے کینڈیڈیٹ آزاد کر دیتے انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اور انشاءاللہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا یہ جو زیرانہ صاحب یہ بتائے گا کہ جس طرح خیبر میں تینوں غلقوں پر جو تحریکین صاحب کے ایک ملوار کو تیجرے نمبر پر آئے کیا سمجھتے کہ وہاں پر بھی اس طرح جو تقسیم پر اس میں مسئلہ تھا کیونکہ لوگ بھی بارہ میں جو ابھی یہ کانڈیڈیٹ جیتا ہے وہ پہلے تیلی کے انصاف میں شمول لیا تھا بارہ تحقیقہ بیمہ آزاد اس سے وہ ڈڑا ہوت جیتا بھی کسی طرح خانشیدہ فریدی کو ٹکٹ نہیں ملا تھا آزاد بھی دوار کے طور پر سامنے آیا لیکن وہ دوسرے نمبر پر رہا اور جو چاہ چھے گٹر جو میں دیکھیں جی ایک تو اس سارے صورتحال کا ہم جائزہ لے رہے ہیں جو آپ لوگوں نے سوالات کی اور جو جس طرح خیبر میں انہوں نے کوٹ کیا اور جن لوگوں نے پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا ہے تو یہ پارٹی کے بڑے بیٹھ کے اس پر فیصلہ دیں گے ان کے خلاف کاروائی ضرور ہوگی اور ہونی چاہیے تاکہ ایندہ مستقبل میں ایسے کام یہ لوگ نہ کرے پارٹی کو نقصان نہ پہنچائے اور باقی خیبر میں جو ایک سو سات پہ جیت کے آیا ہے وہ بھی پاکستان تیرے کی انصاف کا ہے شفیق افریدی اس کے علاوہ جو ایک سو چے پہ رن عرب ہے خانشید افریدی وہ بھی پاکستان تیرے کی انصاف کا ہے اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جس نے بھی پارٹی ڈیسیپلن کی خلاف فرضی کی ہے اس کے خلاف کروائی ہونی چاہیے اور انشاءاللہ کروائی ہوگی اس طرح جی آپ ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کی اسے میں اتنی سیٹے آ سکتی یہ ضروری نہیں کہ آپ مدد دعویٰ کرے کہ میں دس سے یا بارہ سیٹے لوں گا تو ضروری نہیں ہے لیکن بارحال پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے اچھا پر فارم کیا اور پھر بھی ہم لیڈنگ پارٹی ہے وہاں پر بھی ہماری زیادہ سیٹ آ چکے ہیں اور قبائل علاقیات میں ایک اور فیکٹر ہے وہ پہلے سے وہاں پر موجود تھا اور ہے بھی وہ آزاد حیثیت سے اور خاص کر پھر اقوام کی وہاں پر اپنی وہ کمہ اس میں وہ کر لیتی ہے تو یہ دو فیکٹر موجود ہے لیکن پی ٹی آئی پہلی پارٹی ہے جو وہاں پر لیڈ کر رہی ہے مبارک بلکل جی اچھا یہ جو آزاد کینڈیڈیٹس کے حوالے سے جو جید کے آئے ہیں ان کو میں نے مبارک بات بھی جوائی ہے اور آپ کے وسائز سے دوبارہ میں ان کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور ہم نے ان کو انویٹیشن بھی بھی جوائی ہے کہ آپ لوگ آئے اور ہمارے ساتھ پارٹی میں شامل ہو تاکہ آپ نے علاقے کی ترقی میں برپور کی دار ادا کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اب دوسرے سٹیپ میں ہم جائیں گے انشاءاللہ وہ بلدیادی الیکشن انشاءاللہ تو وہاں پر بلدیادی الیکشن کا نظام بیرائی ہوگا اور بلدیادی الیکشن انشاءاللہ پی اینڈ ٹائم ہوں گے تو بہت سے لوگ اس میں بھی آ جائیں گے جو اپنے علاقے کی خدمت کر سکیں گے دیکھیں جی ایک پہلے میں ایک اور کو کلیر کرا دو کیبنٹ کے حوالے سے بلکل ان کو نمائندگی ملے گی قانون ان کے دو منسٹرز آئیں گے کیبنٹ میں اور باقی تو سپیشل اسسٹنٹ یہ تو ہو سکتے اس میں کوئی اشو نہیں ہوگا لیکن قانون دو منسٹرز اب کیبنٹ چودہ کی بجائے سولہ منسٹرز پر جائے گی یہ قانون ہے قانون میں دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایک ہی پاکستان تیرکی انصاف کا آزاد جو کینڈیڈیٹ ہے وہ الیکٹ ہو کے آیا ہے شفیق افریدی باقی جو ہے وہ پاکستان تیرکی انصاف سے ان کا تعلق نہیں وہ آزاد کڑے تھے اور آزاد وہ الیکشن جیت کیا ہے تو اگر وہ آنا چاہتے پارٹی میں تو ہم انشاءاللہ ان کو ویلکم کریں گے سی ایم صاحب اس وقت شمالی وزرستان حریقہ ایک سو دیانہ میں لوگ جو ہیں ندیجی کے تلاعب پر انتجاز کرنا آپ سوال سکھا جیت دیکھئی میں یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں اگر میرا اور صوبائی حکومت کا تعلق ہوتا تو آج سولہ کی پاکستان تریک انساب کی ہوتی موسیقی موسیقی